اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں میرے اشارے کو سمجھنا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں دنیا کی دو قومیں دو جگہ کے مسلمان پوری دنیا کے سب سے زیادہ غریب سب سے زیادہ ظلم و تشدد کا نشانہ چالیس سال سے مسلسل بموں کی بارش ان پر ہو رہی ہے دنیا بھر کے ہتھیار ان پر استعمال ہو رہے ہیں لیکن دو جگہ کے مسلمانوں کو میں سلام بھیجتا ہوں ایک فلسطین ہونے کا وانستان کھل کے کہہ رہا ہوں ان نوجوانوں نے پہلی قسم کا مسلمان بننے کی کوشش کی ہے تو ساری دنیا کا باطل الٹائرٹ کا ہوا ہے اور بلیونز اف ڈالرڈرز وہاں پر خرش کیے جا رہے ہیں مگر اسلام کا جھنڈا جھکنے کو تیار نہیں ہے ہمارے سامنے کی واقعات ہیں بھئی ہم بدر اور روحت کے واقعات بیان کریں بلکل بیان کرنا ہے ہمارے سامنے کی واقعات ہیں افسوس لوگوں کو ان خبروں کی کوئی جس ہو جونی ہے غزہ کے مسلمانوں کے پاس ایک بسکٹ نہیں آسکتا ایک چوکلیٹ اور ٹوفی نہیں آسکتی راستے بند کر دیا گئے ہیں دنیا کا اس سے بڑی کوئی جیل نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا کوئی پارسل نہیں آسکتا دنیا سے کوئی تجارت نہیں ہو سکتی دنیا چھوڑیے پڑوس کے ممالک سے نہیں ہو سکتی پڑوس کے عرب ممالک ان کے دشمن بن گئے ہیں پڑوس کے عرب ممالک نے سب کچھ ان کے لیے بند کر دیا ہے اور یہ تیہ کر دیا جیئے فلسطین کے یہ سر پھرے ان کو جینے نہیں دیں گے یہ بھوک سے ترب ترب کر مر جائیں مگر میں کس طرح اپنی محبت کے اظہار کروں ان حالات انیس سو اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس اور دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس ان دو سالوں میں اکیس ہزار لڑکیاں وہاں حافظ قرآن بنی لڑکیاں مخیمات و تحفیج القرآن وہاں خیمے لگتے ہیں مدرسے نہیں بن سکتے اسکول نہیں بن سکتے تعمیر نہیں ہو سکتی سمنٹ نہیں ہے اینٹیں نہیں ہیں سریا نہیں ہے کسی چیز کے سپلائی نہیں ہو سکتی انہوں نے خیمیں لگائے اور خیموں میں لکھا ان خیموں میں جو لڑکیاں پردے کے ساتھ قرآن حفظ کرنے کے لیے آ سکے وہاں جائیں اکیس ہزار لڑکیاں حافظ بن گئے کیا؟ کیا قوم ہے؟ ان لوگوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ہمیں جینا ہے مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے ہمیں جینا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں جینا ہے مقفلت پانے کے لیے چھوٹے ایسا علاقہ مٹھی بھر لوگ مگر ساری دنیا کی طاقتیں ان سے ایمان کو چھیننے اور سودا کرنے اور دوانے میں لگی ہوئی ہیں مگر پہلے قسم کے مسلمان ہیں وہ میرا یقین ہے یہ اللہ اس یقین کی لاج رکھی تیہ کرنے کی بات ہے بھئی تیہ کرنے کی بات ہے ایک آدمی تیہ کر لیتا ہے کہ مجھے ہمالیہ کی سب سے اوچی چوٹی ایوریس پر پہنچنا آئے ماں سمجھاتی ہے باپ سمجھاتے ہیں دوست سمجھاتے ہیں سب لوگ روکتے ہیں مگر وہ پہنچ جاتا ہے کیا ملتا ہے اس کو اوپر پہنچنے سے ایک فوٹو شپ جاتا ہے ختم انسان کوئی بات تیہ کر لے اسے کوئی طاقت اسے روک سکتے ہیں تیہ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ صرف بیان سن رہے ہیں صرف صرف بیان سن رہے ہیں اور تھوڑا بہت تیہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج چھے نماز پڑھیں گے اور تھوڑا سر توہی نادہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا توہی نادہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تنگی داما بھی تھا بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو میں ارز کر رہا ہوں بغیر استحقاق کے بکرہوں ہوں جنو میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی